جی ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور سرور بھائی ہیں یہاں پہ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے ویلکم کیا نہیں میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون آپ کو فرنپ ٹیچرز کے اوپر خوش آمدید تو فرنڈز جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلوگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ کا کچھ پلان ہے ہم لوگ کچھ ڈیفرنٹ کرنے جا رہے ہیں اس صفحہ تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو نئی نئی جگہوں کے اوپر لے کے جائیں گے نئی سی سائٹس آپ کو دکھایا کریں گے اور جو سپیشل کام ہم لوگ وہاں پہ کریں گے وہ بسکلی ہماری کوکنگ سکلز سپیشلی ارسلان بخاری کا جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اسی سلسلے میں آج میں ارسلان کے گھر پہ موجود ہوں میرے ساتھ میرے ساتھ امیر بھائی موجود ہیں تو یہ آپ کو ہائے بولیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو ابھی میں ارسلان کو کال کروں گا اس کو بلواتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں ریکوائیڈ ہیں جو سب سے اچھی بات ہے ہم یہاں پہ دکھائیں گے کہ گھر کے بعد ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے پودے لگے ہیں یہاں پہ اور یہ ہم تھوڑا ساپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فروٹر لگے میں کہاں پہ لگے ہیں بڑا اچھا پھل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں امرود لگے ہیں یہ امرود بھی لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ فوکس کریں تھوڑا ملی سے آپ کو نظر آئیں گے یہ امرود یہاں پہ بھی اور وہ سامنے اگر آپ دیکھیں وہ سامی کا پودا ہے وہ گھر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس لئے ہم لوگ نا مہر بھائی کو لے کے آئے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ اچھی چی جگہیں بتائیں گے ہمیں یہاں پہ اچھی چیزیں بتائیں گے اور ہم نے کچھ لیمن بھی توڑے ہیں اور یہ ہے وہ بندہ جس نے آج کچھ قسمتی سے ہمارا پھون اٹھا لیا ہے برنہ نواب صاحب کو بھی ٹھون ہی نہیں اٹھا یار ایک چھٹی ملکی ہے اس میں بھی آپ لوگ کام پراب کرنے آئے ہیں چھٹی کے خراب ہونے کا نہیں ہے چھٹی کے خراب ہونے کا نہیں ہے آپ اس کا موہ دیکھیں اور دیکھ کے بتائیں کہ اس کو ٹریک سوٹ ججھتا ہے یہ گندہ چکن چلے ہیں یہ گندہ چکن چلے ہیں یار گندہ چھوڑا میں کھانا کھا رہا تھا وہ چھوڑ کے تم لوگوں نے مجھے باہر پلا جائے وہ کھانے کھلانے جائیں گے ایک چھٹی ملکی ہے اس میں بھی اگر گھر میں سکے نہیں کرنا تو مجھے بتاؤ کیا کریں میری باس سننا سوگز وہ فون ہے وہ کھا گیا میں کھا گیا انشاءاللہ کسی کو ہی کھتے ہیں اچھا سلام بھئی آپ بتائیں ہم لوگ بیسکلی میں بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا کہ آج ہم لوگ جاتے ہیں وہ برطن ہم نے لینے ہیں وہ ہم لے کے آتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کتنا لمبا پروسس ہے اگر کچھ ملیں گے تو ٹھیک ہے اگر پرسوں کتنے دن لگیں گے کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا ہم لوگ انشاءاللہ ان کے لئے کچھ اچھا پلان کر رہے ہیں بتائیں کیا پلان ہے پلان بڑا سادہ سا ہے اور اس کے بعد آپ کو اچھی اچھی سی لوکیشن کے اوپر لے جا کر دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ کھانا شانا بنائیں گے اور کھانا مزے لے 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 اور اپنے چند ایک اور دوستوں کو اس تیسے اور فلاپ ٹیٹرز کے ہوں گے ان کو اپنے ساز ملائیں گے اور آپ کے لئے بہت اچھا کانٹنٹ اب میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں اتنی لمبی جو آپ نے تقریر کیا اس کے اندر ایک بھی نہیں آئی کیونکہ آپ نے مائک نہیں لگایا ہوا جاں آپ دیکھر سے اٹھا کر جب بلاو کہ تو مائک میں کیسے لگاؤں گا یا ریکھا رہا بیسے تو اس کا بھاگہ بہت بڑا ہے وہ شاید آگی ہے لیکن پھر بھی یار چل دفع کر یار میں نے ویسے ہی کٹ کر دینا ہی سو لیٹس بگین آور جھدی اور نکلتے ہیں اس کام کے لیے جس کام کے لیے انہوں نے مجھے آکے جگا دیا اور بلکہ کھانا کھاتے میں کو اٹھایا ہے ان بیشنموں نے تمہیں پاپ لگے گا تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی ہمیشہ جو ہے وہ تمہیں پاپ ملتا رہے گا پاپ لگتا ہے اب تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے ایک مظلوم بندے کو کھانے کی ٹیبل سے نکلتے ہیں اپنے وزٹ کے اوپر اور آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے ساری کی ساری چیزیں سو فرنس اب ہم لوگ نکل پڑے ہیں اپنی منتر مقصود کی طرف اور کاشیف بھائی نے اس کو نکالا ہے میرے گھر سے نکلے ہیں ہم تو ریورویو سوسائٹی میں سے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس جگہ سے اچھے جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں بھارال میں بسم اللہ بڑھ کے کاشیف بھائی کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں ڈرائیور تو سنائے یہ بہت اچھے ہیں لیکن میں اپنی ڈرائیورنگ کے لابہ جو ہے وہ کسی کو درست نہیں کرتا اور ہم نے دونوں کو فلاب ٹیچرز کو نظر نہ لگے اس لئے ہم نے نظر بڑھ دو جو ہے وہ پیچھے پٹھایا ہوئا ہے دومیر بھائی کامری کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں یہ کون سے جگہ یارسلا یار یہ جو ہے نا یہ ایک سوسائٹی ہے اب اس کا نام مجھے نہیں پتا اچھے اپنی والی کاتا ہے ہاں وہ ریوریو سوسائٹی یہ شاید گرین فورٹس کے نام سے شاید سوسائٹی میں نہیں پتا گرین فورٹس کے نام سے کنال نہیں اس کا شاید اس کا فیس ٹو ہے یہ شاید فیس ٹو ہے اس میں سے کوئی ایسا ماملہ ہے اور آپ کو پتا یہ رائیویلڈ روڈ کے اوپر بڑا مشہور کس کا چوک آگیا کزل باش چوک ہم نے یہاں سے پھیجن کیا نام ہے کزل باش چوک بڑا مشہور ہے سانگتے پتے ہیں سو یہ ابھی ہم لوگ کزل باش چوک پہ ہیں اور اس سے یوٹن لے رہے ہیں اور سنا یہی ہے کہ اس ہی روڈ کے اوپر یہ بڑا مشہور روڈ ہے جی تو فرینڈز یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ دیکھئے یہ ایک بندہ یہاں پر موجود ہے ہم اب اس کے پاس آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں سو لیٹس کو موسیقی 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 جی ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور سرور بھائیاں پہ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے ایسا ہی ہے لیکن ہم نہ ان سے پوچھیں گے کہ کون سی چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ ان کے پاس آویلیبل ہیں ان سے لیں گے انشاءاللہ اور یہ ہمیں ساتھ میں بتائیں کہ اس کا مطلب ریٹ شیٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں پرٹکلرلی یہ سب سے امپورڈن چیز ہے کیونکہ سنائے کہ بڑے نازت برطن ہوتی ہیں ان کو لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم صلی اللہ علیکم سلام کیا حال چالیں آپ کا ٹھیک ٹھیک نہیں سرور بھائی سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کتنے عرصے سے یہ سیٹ اپ لگا کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی تین سال ہو گئے مجھے اس روڈ پہ بھائی کو تین سال یہاں پہ ہو گئے ہیں تو کبھی کسی نے روکا نہیں یہاں پہ مطلب یہ آتے ہیں کوئی سوسائٹیز والے آ کے کہتے ہیں یہ کیا سیٹ اپ لگایا ہو گا ہے یہاں پہ یہاں کوئی کارپوریشن والے آتے ہو وہ کہتے ہو آپ تو اپنا سرور بھائی اب نا ہمیں ایک تو پلیٹے دکھائیں یہ پلیٹ یہ ٹھیک ہے اوہ نہیں یار اب سارا کچھ ہی میرے سائز کا نا لیے جاؤ سرور بھائی ہاں یہ پلیٹ بلکل ٹھیک رہے گی یہ تھوڑی سی زیادہ ڈونگی ہے ہاں اس طرح کی جو ہے وہ آپ ہمیں ایسا کریں کہ اس طرح کی آپ ہمیں نہ پلیٹس دے دیں کوئی چار دے دیں اگر پانی کے لیے چاہیے تو پھر یہ بیسٹ ہے آدھا پانی یہ پیے گا آدھا پانی یہ پیے گا ایک دفعہ پیے گا اس کے بات فائدہ ہے فائدہ اور میں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کہ آپ لوگ بھی بٹی کے بڑھتا نیوز کیا کریں کیونکہ آگے سے آگے آپ کو پتہ ہے بیماریاں بہت زیادہ آدھ چکی ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے سارے سکیلے پانڈے ابھی لگا دیں گے اچھا یار مزے کی بات یہ ہے میں نظر آ رہا ہوں نا آپ کو ہم نے جرہ سیم سے بچنے کے لیے یہ لے کے جانا ہے کو格ی مٹی کا کوا格ی ہے مٹی چکے ہمٹی کہتی ہے جرہ سیم جنگز پر کرا نہیں ہوتے لیکن جو ہم نے یہاں پر ٹوٹی لگوانی نا سارے جمز اس کو لگے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں کہ وہ اس لیے جگہ رکھتی ہے کہ جمز آپ کے اندر جانے ہی جانے ہی وہ کسی بھی طرح سے چلے گا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس میں یہ جو تھی نا ان کو ہم خرید کے لائے کرتے تھے اور ان کو جو ہے نا وہ ٹھونٹیاں کہا جاتا تھا ہمارے جس شہر سے میرا تعلق ہے چھوٹے سے شہر تھے تو وہاں بھی ان کو ٹھونٹیاں کہا جاتا تھا اور ان کو لا کے پھر ہم ساری رات جو تھا نا وہ پانی میں بھگو کے رکھتے تھے اور پانی میں جب بھگو کے رکھتے تھے تو پھر یہ رات کو بالکل جو ہے نا وہ تیار ہو جاتی تھے اور پھر اگلے دن اس میں کھیر بنا کے یا فرنی بنا کر ہمارے پورے محلے کے اندر جو ہے وہ اس کو بانٹا جاتا تھا تو میں یہ ایک چیز اس کو دیکھتے ساتھ ہی بکرز فرم ویڈی لونگ اگو بھی ایک چیز مجھے یہاں پر نظر آئی اور میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور کوشش کریں گے کہ ہم جب اپنا ایکسپیرمنٹس کریں تو اس کے اندر اس ایکسپیرمنٹ کو بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں فرنس ہم لوگوں نے اپنی ضرورت کا سارا سمان جو ہے وہ خرید لیا یہاں پر آگے سرور بھائی کے ساتھ اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت پیار محبت کیا ہے تو تھوڑا سا انٹرویو اور بات چیز سرور بھائی سے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سارا سمان کہاں سے لاتے ہیں اور کس طریقے سے سیل کرتے ہیں سرور بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں یہ سمان سارا آپ خود بناتے ہیں نہیں سار بنایا لے کر آتے ہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ پسرور سے آتا ہے پسرور سے آتا ہے پھر پینٹ شینٹ آپ خود کر لیتے ہیں ہمارے دوستوں کو بتا دیں کہ آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کب سے کام کر رہے ہیں اور کیا آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں بھائی جان ہم نے تین سال ہو گئے یہ عبدالستار ایدی روڈ ہے یہ رائی وینڈ روڈ بھی کہتے ہیں عبدالستار ایدی روڈ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس طرف سے یہ رائی وینڈ روڈ سے آ رہا ہے سیدھا یہ موٹر ویسے روڈ آتا ہے اور یہ ایکسٹینشن نکلتی ہے یونیورسٹی سینٹرل پنجاب کی طرف یو سی پی کی طرف یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ساتھ جا کے ملتا ہے اور اس کے بالکل آپوزیٹ جو ہے وہ واپٹا ٹاؤن کا فیز ون اور فیز ٹو پڑتا ہے تو ایکسٹین اس روڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ سرور بھائی موجود ہے سیٹ اپ ہم نے ان کا آپ کو سارا دکھا دیا ہے اور سمان ہم نے اور بڑی ہی خوبصورتی سے انہوں نے ہمارا سمان جو ہے وہ پیک کیا ہے اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے انشور کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا سمان جو ہے وہ ٹوٹھنے نہ پائے تو سرور بھائی انشاءاللہ آپ کے پاس ہم مزید بھی آتے رہیں گے آپ نے بڑا پیار محبت کیا ہے ہم نے جو بھی سمان خرید ہے انشاءاللہ وہ آنے والے بڑے انٹرسٹنگ قسم کی وی لاؤگز میں آپ کو دکھائیں گے اور وہ جو ٹوٹل اماؤنٹ یہاں بے بنتی تھی وہ تو خیر زیادہ تھی اور سرور بھائی نے مارے ساتھ پیار محبت کر کے اس کو انتہائی لیس کیا وی ایف پیڈ ٹوٹی فائیو تھاؤزن ٹوٹی فائیو ہنڈرڈ اوپیس اور پچیس سو روپے ہم نے سرور بھائی کو جو ہے وہ دیا ہے جس کے اندر ہم نے ماشاءاللہ آدھے کچن کا جو ہے وہ سمان لے لیا ہے سرور بھائی آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہم مزید آتے رہیں گے آپ سے رابطے میں رہیں گے بہت شکریہ سرور بھائی ایک آخری چیز جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں گے ظاہر ہے وہ آپ کے پاس آنے کے لیے کہیں گے تو آپ مہربانی کر کے اپنا موبائل نمبر بتا دیں تاکہ لوگ آنے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ فون وغیرہ کر لیں زیرو تین سو سات زیرو ستارہ چھتالی پندرہ محمد سرور میران تو نمبر ایک دفعہ آپ دوبارہ بتا دیں زیرو تین سو سات زیرو ستارہ چھتالی پندرہ محمد سرور صاحب کا یہ نمبر ہے اب تو ستاری تھی روڈ مین اب تو ستاری تھی روڈ کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کزل باز چوک سے آئیں گے اور اس طرف آبڑا ڈاؤن کی طرف جائیں گے تو لیسٹ سائیڈ کے اوپر یہ ایک ہی شاپ جو ہے ایک ہی جگہ انہوں نے لی ہویا اور اس کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ سرور بھائی انشاءاللہ آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے انہوں نے توفہ بھی دے دیا ہے اور یہ ہم لے کے جائیں گے اور نیکسٹ وی لاؤگ میں اس کو انشاءاللہ شو کریں گے اور سرور بھائی کو دوبارہ منسن کریں گے بیسٹ اف لگ